اللہ عظیم آج کا عظیم شان تاریخ ساز مدھے صحابہ و دفاع عثمان غنی جلوس آپ جانتے ہیں کہ آج یوں میں شہادت حضرت عثمان غنی ہے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناغے پر گفتگو نہیں کر رہا علماء کرام ذمہ داران جماعت اس پر تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں جہاں تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بات ہے وہ صحابی رسول ہے جب صحابی رسول ہے وَقُلْ لَمْ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہر صحابی جنتی ہے جب رب کائنات نے صحابہ کو جنتی کہا عثمان غنی جنتی ہے جب رب نے اعلان کیا قرآن نے اعلان کیا نبی نے اعلان کیا چودہ سو سال کے بعد کوئی گتہ کوئی بے ایمان کوئی کائنات کا بدترین کافر عثمان غنی کے خلاف زبان درازی کرے تو ہم زبان درازی کرنے نہیں دیں گے میں کیسے زبان درازی کرنے دوں حضرت عثمان غنی کسی شیخ الحدیس کا تو داماد نہیں ہے کسی مفتی کا داماد نہیں ہے کسی بلی کا داماد نہیں ہے کسی قطب کا داماد نہیں ہے کسی افتال کا داماد نہیں ہے کسی وزیر کا داماد نہیں ہے کسی مشیر کا داماد نہیں ہے مجھے افسوس ہوتا ہے شیخ العدیش صاحب کا داماد آج محفوظ ہے عالم کا داماد آج محفوظ ہے وزیر کا داماد آج محفوظ ہے عثمان غنی امام الانبیاء کے دوہرے داماد ہیں اس کی عزت و عظمت محفوظ نہیں ہے میں اس کے فضائل پر گردگو کرنا نہیں چاہتا صرف اتنی بات حکمرانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں چم سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یوم شہادت عثمان غنی پر عید غدیر کے نام پر خوشی منائی جا رہی ہے اور یہ طبقہ یہ مختصر سا طبقہ اگر میرے کارکر مل کر پیشاک کریں یہ طبقہ اس میں پہ جائے ان میں وہ جرد نہیں ہے میں ان کو جانتا ہوں ان کی خود کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے پیچھے حکومت کی طاقت ہے اداروں کی طاقت ہے اگر اداروں کی طاقت نہیں ہے ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں انتظامیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں پھر یوم عثمان غنی پر عید غدیر کے نام پر یہ خوشی بنا رہے ہیں کل بھار کو مجھے پتا چلا کہ سول جرمازار میں عید غدیر کے نام پر جو بنایا جا رہا ہے انتظامیاں کے افراد اس بار کو ڈوٹ کریں اگر اس لعنی کے یوم پر عید منائی جا سکتی ہے تو خمینی کے یوم وفات پر بھی عید منائی جا سکتی ہے یاد رکھو پھر ہم منائیں گے پھر ہم برکھائیہ تقسیب کریں گے پھر ہم چوک میں آئیں گے پھر ہم چلائے میں آئیں گے پھر ہم پاس آئے میں آئیں گے اللہ علیہ السیب آئیں گے آئیں گے بنا یہ سلسلہ بند کیا جائے اگر یوم عثمان غریب پر عید منائی جا سکتی ہے تو خمینی کے یوم وفات پر ہشی منائی جا نہیں جا سکتی ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہمارے پاس راستے ہیں ہمارے پاس اپشن ہیں ہمیں مجبور نہ کرے ادارہ اس بات کو نوٹ کریں انتظامیہ اس بات کو نوٹ کریں اور مجھے افسوس ہوتا ہے قومی اسمبلی میں ایک منبر کھڑے ہو کر عید غدیر کی بات کرتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہم بھی صاحب نے بتایا کہ وہ مرد نہیں ہے ایک عورت ہے خیر وہ عورت کی کیا ہے وہ کوئی اور نصر سے ان کا تعلق ہے میں اتنی بات کروں گا کہ اس عورت کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ اسلام نے عید ہے تو ہی ہے دیسری عید ہے جوڑ سے جوڑ سے نبی نے دے عیدے دی ہے حضرت شدیق اکبر کے دور میں دو عیدیں عمر کے دور میں دو عیدیں اس خاتوم سے اس محترمہ سے میں یہ بھی کہوں گا او منٹ نکال کر حضرت علی کی صیرت کا متعلیہ کرتی تو تجھے پتا چلتا حضرت علی کے دور میں بھی دو عیدیں تھی ارے بے ایمار کہیں گا رحمت عالم نے یہ اعلان علی کے سامنے کیا تھا تیرے سامنے تو نہیں کیا تھا اگر وہ دن عید ہوتی تو حضرت علی عید مناتے کے نہیں مناتے تھے بولو بولو حضرت حسن مناتے کے نہیں مناتے حسین مناتے کے نہیں مناتے پاکر مناتے کے نہیں مناتے جو صحر مناتے کے نہیں مناتے علی تکی مناتے کے نہیں مناتے علی مرinal بی مناتے نہیں مناتے آہا ہمارے سامنے بیٹھ جو اور میں قوبا کے Gesichtی کی بات نہیں کرتا عمر کی بات نہیں کرتا عسمان کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہو آپ نے بڑا اماموں میں سے ایک سے بھی ثابت کرو ہم نمارے کو تیار ہیں جب امامہ نے نہیں منایا جودہ سامنے سولچر بازار کا کوئی چلسی کون ہوتا ہے کوئی اداعہ کرے مجھے علی سے حضرت حسین سے پڑھ کر محبت ہے حضرت حسین سے پڑھ کر علی سے محبت ہے یہ علی حضرت حسن حسین سے زیادہ بابدار اس طور کے کوئی کون امر حیدری کو نہیں مانتا میرا مطالعہ ہے انتظامیہ سے اس چوہ کو خبر کیا جائے حتم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انتظامیہ لوٹ کرے سولچر بازار عید غدیر کے نام پہ جو بورڈ لگا ہے یہ باہر یہ بورڈ اترنا چاہیے نہیں اترنا چاہیے اور اگر یہ بورڈ نہیں اترتا قائد کراچی مولانا رب نواز حنفی صاحب ہمیں جو بھی لاحے عمل دیں گے انشاءاللہ نظیر اس کے مطابق ہمروک پر آنا ہوا آئیں گے نہیں آئیں گے اسی چوب میں جمع ہونے کا کہا تو جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہماری خاموشی کو پاکستان سے محبت کو خسدلی نصم ججائے اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں یہ جو بات ہوئی ہے یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف تیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اہل حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے میں علماء دیون کے جائد علماء کرام سے پریلوی مکتب فکر کے جائد علماء کرام سے اہل حدیث مکتب فکر کے جائد علماء کرام سے کہوں گا کیا وہ دن بھی آیا ہے کیا وہ دن بھی ہم ٹھیک رہے ہیں ہماری اسمبلی میں بیٹھ کر ایک چھوٹا سا تفقہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ایران کی سرپرستی کے بغیر در سے باہر نہیں نکل سکتا ان میں یہ جررت آگئی یہ حمد آگئی کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کر اس ملک کی اسمبلی میں جہاں پچامے فیصد اہل سنت کی ہے یہ جررت ان میں اس لئے آئی علماء اکرام سوچئے غور کیجئے میدان میں آئی گئے اس گفر کا اس زلالت کا اس خیدت کا راستہ رکھئے آئیے ہمارے شانہ بشانہ چلیے آپ پڑے ہیں آپ آگے آئیے یہ عادت آپ کریں اسمانی غنی کی عظمت کے لئے آپ کے جوٹے اٹھانے کے لئے ہم تیار آگے محرم الحرام آرہ یکم محرم الحرام کو ہمارا تاریخ ساز ظلوس ہوگا انشاءاللہ تیاری کریں گے اس کے لئے اور اس میں کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی پھر آٹھ نا اور دس جلوس تو ہم میں نکالتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہمارے جلوس میں بھی ہوتے ہیں آج بھی ہم نے جلوس نکالا کوئی دکان بند ہوئی سنگ 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 کسی دکان کو بند کیا آخر کیا بجا ہے دس محرم کے جلوس میں اس روٹ پر جتنی مساجدیں آتی ہیں انتظامیہ لوگ کریں اس بات کو حکمران سوچے اس بر اور اس روٹ پر جتنے مساجد ہیں مساجدوں پر تالے لگتے ہیں سنی آبادی ہے ہمارے سنی مسلمانوں کے گھروں میں انتظامیہ کے افراد چاہتے ہیں جا کر کے دہتشاہ بتاؤ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں کا چار افراد ہیں کا آٹھ کو ناؤ کو دس کو آپ کے گھر میں آپ کا مہمان نہیں آسکتا آپ کا بھائی اگر پرنگی ٹون میں رہتا ہے ان تین دنوں میں آپ کے گھر میں کوئی فیماری ہو تب بھی کوئی نہیں آسکتا اور کسی کا انتقال ہو تب بھی کوئی نہیں آسکتا کہ میں دس محرم دوں آپ یہ کھڑکی نہیں کھول سکتے آپ دروازہ نہیں کھول سکتے آپ باہر نہیں جا سکتے یہ کیا زیادتی ہے یہ کیا بدماشی ہو اس بدماشی کو ختم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اب اگر ہمیں شکایت ملی کہ اہل سنت کے مساجد پر تعلے لگے ہیں نماز کی اجازت نہیں ملی یا اہل سنت گھرانوں کو تنگ کیا گیا اس پر احتجاج کا ہم حق رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک کمیٹی اہل سنت والجماعت کراچی نے بنائی ہے کراچی میں کوئی غیر قانونی بغیر اجازت کے کوئی جلوس ہم نکال لیں نور سے کوئی نکال میں نہیں دی اور کوئی نیا راستہ اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے اور غیر قانونی سبیت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی چاہیے انتظامیہ اس کو نوٹ کریں جہاں غیر قانونی بلوظ نکالا جائے گا انشاءاللہ اللہ جیز ہمیں احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر میں انتظامیہ سے اداروں سے حکومت سن سے مطالبہ کروں گا یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس ملک کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اقابلین نے بڑی قربانیاں دی ہیں ملکی حالات ہمارے سامنے ہیں ایک طبقہ جان بھوٹ کر حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے انتظامیہ اس پر نظر رکھیں ان کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے جو چودہ سو سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا آپ جو نبی کا دہر دامات بھی ہوگی حضرت علی المرتضی کا ہم ظلم بھی ہوگی جس کے دروازے پہ حضرت حسن حسین پیرداری بھی کریں آج کوئی آدمی اگر اس کے یوم شہادت یا وفات پہ خوشی مناتا ہے یقینی بات ہے وہ صدیقی بھی نہیں ہے وہ فاروقی بھی نہیں ہے وہ حیدری بھی نہیں ہے وہ حسینی بھی نہیں ہے وہ کوئی اور کلا ہے حسینی تو حضرت عثمان غنی کے در کی پیرداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ممعالوں میں